سنجھے سنگھ کی زمانت کے بعد اور اب کئی بڑے خلاصے ہونے شروع ہو گئے ہیں دراصل کئی بڑی خبریں آ رہی ہیں درشکوں کیونکہ لمبے سمجھ سے سنجھے سنگھ جیل میں بند تھے اور اب جب بیٹے کچھ دن پہلے ہی ان کو زمانت ملی ہے ایسے میں اب اس بات کی بھی شنکہ جدائی جا رہی ہے کہ اور کئی بڑے خلاصے ہوتو بھی نظر آ سکتے ہیں سب سے بڑی بات اس پورے معاملے کو لے کر کے یہ اٹھ رہی ہے کہ آخر کار اب کیاروین کجریوال منیشہ سے سو دیا جیسے چہروں کو بھی اس بڑے معاملے میں راحت ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اور کیا اس کے سنکیت اب ملنے شروع ہو گئے ہیں دراصل سنجھے سنگھ دنیش اروڑا کے اس بیان کے بعد گرفتار کیے گئے تھے لیکن اس بیان کو لے کر کے بھی اب آشنکہ جتائی جا رہی ہے اور کئی طریقے کی اس پر سندے جنک پاتے بھی کہی جا رہی ہے دراصل بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں نے کارکرتاؤں نے جس طریقے سے اس پورے معاملے کو لے کر راجنیتی کی یا پھر اس کو کہیں نہ کہیں جس نیریٹیو کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی دراصل اس بات کو لے کر اب اہم آدمی پارٹی پوری طریقے سے آرپار کی لڑائی کے موڑ میں نظر آ رہی ہے اور دراصل اس معاملے کو لے کر کے کئی بار یہ اس پشٹ کرن دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے سمیں پر اس پورے معاملے کو لے کر اس تھی اور بزیادہ نازک بنتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اس کو لے کر کے اب تک عدیقاری کرروپ سے اگر دیکھا جائے درشکوں تو کو کوئی بھی پارٹی اس پورے معاملے پر یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ وہ اس کو لے کر کے اب جل سے جل جنتہ کے بیچ جائیں گے لیکن اتنا تہہ ہے کہ دوہزار چوبیس کی لوگ سبا چناؤں کو لے کر اس پورے معاملے پر سبی کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ اس کو جوڑ کر اب یہ بھی کہا جو رہا ہے کہ بھاج پا اور آپ دونوں ہی مل کر اس پورے معاملے کو لوگ سبا چناؤں میں بھناتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جس کو لے کر کے پہلے سے ہی پلاننگ کر لی گئی ہے فیلہ اس پورے معاملے کو لے کر کے اب بھی کئی بڑی خبریں آنی باقی ہے کیونکہ اس کو لے کر کے اب بھاج پا بھی ایکٹیو موڈ میں نظر آ رہی ہے نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ